گرینڈ ہیلتھ آلائنس نے سین گورنمنٹ کو دو دن کا ٹائم دے دیا گرینڈ ہیلتھ آلائنس کی پریس کلپ کراچی میں پریس کانفرنس اگر مطالبات تسلیم نہیں ہوئے تو سین اسمبلی اور سیکریٹریٹ کا گہراؤ بھی کر سکتے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہر کام پیسے دیے بینا نہیں ہوتا ہے ریسک آلائنس سمیت مسائل حل کیے جائیں قائدین سے ہم اپنے سین صاحب سے بھی یقین ہے انشاءاللہ یہ فیڈ فور نوٹیز لیں گے اور یہ بہال کریں گے کیونکہ کیپٹین نے بھی ہمارے ٹائم سکیل بہال اپرول کر لیا ہے تو انشاءاللہ جل سے جل سے جل اس کا نوٹیز لیں گے اور یہ جہرینا مسئلہ حل کریں گے انشاءاللہ اب ہم تو ابھی تک تو پر امان ہمارا اعتزاق جو سکر چل رہا ہے اور آج پانچ دن ہو گئے اور ہم نے اوپیڈیس کا وائکار کیا بھائے کیونکہ حکومت سن کو سبتو پی کے سو رہی ہے اگر حکومت نے اس پر ایکشن نہ لیا اور منڈے تک کوئی خاتر خواہ میں ریزرٹ نہ آیا تو تیوز دے کو جیسے کہ ہم نے بھی کال دیئے کہ سن پر کے تو لوگوں کے کراچی آئیں گے اور انشاءاللہ اس میں ہم پریس کلپ سے میں بھی سی ام آوز جائیں سیٹیٹ جائیں کہیں بھی مطلب میں ایسا ہو سکتا ہے جو اس وقت کا تغازہ ہوگا اس حضار سن مارچ کریں گے اور یہ ہمارا بڑا تکلیف عمل ہوگا کیونکہ ہم کتے ہی نہیں جا رہے تھے کہ اس قسم کے مسئلے بنیں کیونکہ انہوں نے غریب ملاجمین کے کمر میں چھوڑا پھوٹ دی ہے غریب آدمی جس کی تنخواہ تیس ہزار روپے تنخواہ ہے اور اس وقت جو مہنگائی کے جو عالم چل رہے ہیں وہ تو دس ہزار تو بزنی کا بلار ہے گیس کے بلار ہیں بزنی کے بلار ہیں مخان کے کراہ ہیں تو غریب آدمی کو زندہ دھرگور کرنے کی سازش کی جاری ہے ہم مریضوں کی خدمت کرنے بھی کم ہی نہیں کر رہے لیکن ہم زندہ رہیں گے ہمارے لوگ زندہ رہیں گے تو خدمت کر سکیں گے ہمیں جینے کا حق دیا جائے تاکہ ہم جی سکیں اور لوگوں کی خدمت کر سکیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چل ہوں کہ وہ جو دو تنظیمیں ہیں وہ نان ریجسٹر تنظیمیں ہیں وہ دو لوگوں پہ مجتویل ہیں اور پوری سندھ کی نرسز وہ کبھی مانتی نہیں ہے نہ ہی وہ ایکزیسٹ کرتی ہیں اگر وہ ڈرائنگ روم کی نرسز کی تنظیمیں ہیں تو وہ وہاں تک محدود ہیں عام جو ہے وہ پورے سندھ کی نرسز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور فیلڈ میں آپ کو ایکزیسٹ بھی ملے گی اور پورے پاکستان میں ینگ نرسز ایکزیسٹ کرتی ہیں اپنے نرسز کی حقوق کی بات کرتی ہیں اگر آج پریس کلپ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں پریس کانفرنس میں بھی دیکھ رہے ہیں جی ایچے میں شمالیل بھی دیکھ رہے ہیں اور پوری سندھ میں فرنٹ لائن پہ لیٹ کرتے ہوئے اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ آئی اینے ہیں آج آپ کو ایک دوسری تنظیم ہے تو وہ سامنے آنی چاہیے ہم نے یعنی ہمیں پتا چل گیا تھا کہ یہ آنس کو کلوز کر رہے ہیں تو پندرہ دن پہلے ہم گئے تھے ان کو ریٹن میں دیکھے آئے تھے کہ آپ جو ہم آج جتنی بھی اور مطالبات تھے اس نے ڈاکٹروں کے نسز کے پیرامیڈک کے پروموشنز کے ٹائمس کے بہت سارے مسائل تھے کوویڈ ڈاکٹروں کے پی پی شائع کا اسپتال پرائیم کا یہ سب چیزیں تھیں لیکن گورنمنٹ نے ایک بھی نہیں سنی اور کیپینیٹ نے ڈیسیشن کر لیا ہم سے پوچھا تک بھی کہ بھئی آپ کیونکہ ایک مہینہ پہلے یہ ہم سے ملے تھے بی جی کے سربراہی میں کمیٹی بنی دی اس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ اس کو کچھ کم کر کے اور آپ ہی تنخواہ میں فس کر دیتے ہم ایک بار اسے ملے بھی تھے لیکن اکتے بعد انہیں دوسری میٹن نہیں کی اور ہمارا یہ وہ سرے سے ہی کار دیا یہ جی اور اس وقت کار دی ہے جب بہت لوگ نیڈی ہے بہت پریشان ہے پریشان حال ہے وہ لوگ اب یہ کیونکہ صدیہ آ رہی ہے اور اس میں وہ لوگ ان کے گھر مکان پوٹ گئے ان کے زمینیں ڈوب گئیں ان کا گندم گیا کپاس گئی کچھ بھی نہیں بچا اب لوگ تو گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ریلیف ملے گا ریلیف نہیں ملا اور ریلیف یہ ملا کہ ان کی جو سیلری تھی وہ بھی کار دی ہے تو اس وجہ سے ہم سرا پہ احتجاجیں ہم کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ غلط ڈیسیشن لیا ہے گورنمنٹ یہ فیصلہ واپس کرے اور ہیلتھ ریپارٹمنٹ کو بہتر طریقے سے چلائے اور یہ جو کرپشن کی بازار گرم ہے اس کو ختم کرے ہر جگہ کرپشن ہے ہم چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی بے پورے سندھ میں کوئی بے کافی سر کہے کہ یہ ہمارا ایماندار اور اچھا کافی سر ہے ہم ان کو انام دیں گے گرینڈ ہیلتھ آلائنس کے رہنماؤں ڈاکٹر محبوب نوناری اجاز علی کلیری اخلاق احمد سید شاہد اقبال اسماعیل جسکانی اور دیگر نے کراچی پریس کلب پر پریس کانفرنس کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر محبوب نوناری نے کہا کہ ہمارے مسائل پر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کوئی عمل درامت نہیں کیا ہے ہمارے دیرینہ مسائل جون کے تون ہیں سندھ میں ہمارے بھی لوگ اور گھر والے متاثر ہوئے ہیں ہماری دو دن کی تنخواہ کارٹ کے ایک ایسے شخص کے حوالے کر دی گئی جو ایک متنازہ شخصیت ہے جبکہ شرکہ نے خطاب میں الزامات لگائے کہ سندھ گورنمنٹ محکمہ صحت کرپشن کا گڑ بن گیا ہے کوئی بھی کام پیسے دیئے بغیر نہیں ہوتا ہر کام کے ریٹ فکس کیے ہوئے ہیں جبکہ ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر محمد خان شر نے کہا ریپورٹ کروائی گئی ہے مگر ہمارے حوصلے بلند ہیں اس پریس کانفرنس کے بعد ہو سکتا ہے مٹھی بھیج دیں یا کچھ اور مگر ہم اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں دیگر شرکہ نے کہا کہ مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو سندھ اسمبلی سمیت وزیر اعلیہ حاوز اور سندھ سیکرٹیریٹ سمیت کہیں بھی جا سکتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں سندھ بھر سے ملازمین آئیں گے ہمیں مجبور نہ کیا جائے اور عوام کو تکلیف نہیں دینا چاہتے مگر ہمارے بھی بچے ہیں ہم اپنے حقوق کے لیے کہاں جائیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دو دن کا ٹائم دیتے ہیں منگل کو پورے سندھ کو کال دے کر کراچی بلائیں گے اور اس کی تمام تر ذمہ داری محکمہ صحت پر ہوگی کیمرہ ٹیم کے سال ہیلتھ رپورٹر راجہ ارشاد علی اسدی بین ٹی وی نیوز کراچی